آج کی ویڈیو میں ہم sources of water کے بارے میں discuss کریں گے تو sources کسے کہا جاتا ہے ذرائع کو اور water کسے کہتے ہیں پانی کو یعنی ہم پانی کہاں کہاں سے حاصل کرتے ہیں یعنی اس کے کون کون سے ذریعے ہیں اس کے بارے میں ہم آج کی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے تو ہم sources of water سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پانی کہاں پہ موجود ہوتا ہے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں دریاؤں میں اس کے علاوہ جھیلوں میں اس کے علاوہ طالب یا پونٹس کے اندر پانی نظر آتا ہے اور یہ جو پانی ہے یہ تمام جاندار چیزوں کے لیے ضروری ہے یعنی زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے تو جاندار چیزیں کیا ہیں جاندار چیزیں یعنی living things جیسے کہ پودے یعنی پلانٹس animals جیسے یہاں پہ ہم cat دیکھ رہے ہیں جو کہ ایک animal ہے ایک جانور ہے اس کے علاوہ human beings یعنی ہم انسان ہم سب کیا ہیں living things اور living things کیا کرتی ہیں سانس لیتی ہیں پانی پیتی ہیں اور کھانا کھاتی ہیں تو ہم تمام جو living things ہیں ہمیں زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ پانی ہم کہاں کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں تو پانی حاصل کرنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ ہے rainfall یعنی largest source of water is rainfall rainfall کسے کہتے ہیں یعنی بارش کی وجہ سے جو ہمیں پانی ملتا ہے وہ ہمارے لیے پانی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے تو اس کے لیے ہم اپنے سامنے ایک اور تصویر لے آتے ہیں تو اس تصویر میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں rainfall یعنی بارش نظر آ رہی ہے تو جو بارش کا پانی ہوتا ہے وہ streams میں یعنی چھوٹی چھوٹی ندیوں میں اس کے علاوہ rivers میں یعنی دریاؤں میں اور جھیلوں میں یا lakes میں شامل ہو جاتا ہے اور یہ ندیاں یہ نالے یہ جو دریاؤں ہوتے ہیں یہ پھر کس میں شامل ہوتے ہیں ocean میں یعنی سمندر میں تو ہم stream سے بھی پانی حاصل کر سکتے ہیں یعنی یہاں سے بھی ہم pipes کے ذریعے پانی حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دریاؤں سے بھی پانی حاصل کر سکتے ہیں تو بارش یا rainfall کیا ہے ہمارے لیے پانی کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور یہ جو بارش کا پانی ہوتا ہے یہ جمع ہوتا ہے کہاں پہ پونڈز میں یعنی چھوٹے چھوٹے جو تالاب ہوتے ہیں جیسے اگر ہم یہاں پہ یہ بنا رہے ہیں تو یہاں پہ جو پانی ہوگا وہ جمع ہوگا جسے پونڈ کہا جائے گا تو یہ کیا ہوگا بارش کا پانی جمع ہوگا اس کے علاوہ rivers یعنی دریاؤں اس کے علاوہ lakes یعنی جھیلوں میں کیا ہو جاتا ہے پانی جمع اور یہاں سے ہم اب پانی حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ پانی تو جیسے یہ دریاؤں میں اور streams میں شامل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ پانی جو ہوتا ہے وہ زمین کے نیچے بھی جمع ہو جاتا ہے یعنی جب بارش پڑتی ہے تو بارش مٹی کے اوپر پڑتی ہے تو کچھ پانی جو ہوتا ہے وہ دریاؤں میں شامل ہو جاتا ہے اور streams میں شامل ہو جاتا ہے جیسے ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا لیکن کچھ پانی کیا ہو جاتا ہے سوائل یا مٹی میں جذب ہو جاتا ہے یعنی مٹی کے اندر چلا جاتا ہے کچھ پانی اور یہاں پہ نیچے زمین کے نیچے جا کے یہ سٹور ہو جاتا ہے یعنی جمع ہو جاتا ہے اب یہ پانی جو زمین کے نیچے جمع ہو گیا ہے اس پانی کو بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے ہم کوئیں کھو دیں گے یعنی ویلز بنائیں گے اس کے علاوہ وارٹر پمپ یعنی پانی کے جو پمپ ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے بھی اس پانی کو ہم اوپر تک یعنی زمین کے اوپر تک لا سکتے ہیں اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم اپنے سامنے اگر اس تصویر کو دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں ویل نظر آ رہا ہے یعنی کوئن نظر آ رہا ہے تو اپنے اردگرد بھی اگر آپ گاؤں میں جاؤ تو وہاں پہ کوئیں یا ویلز موجود ہوتے ہیں تو کوئں کیا ہوتا ہے زمین کی کھدائی کر کے زمین کو کھوٹ کے ایک گڑا بنایا جاتا ہے اور وہاں تک بنایا جاتا ہے جہاں تک نیچے زمین میں ہمیں پانی نظر آتا ہے پھر یہاں پہ یہ جو ہے یہ بالتی یا ڈول کو بان دیا جاتا ہے اور اس کو جب نیچے پھینکتے ہیں اس رسی کی مدد سے یا زنجیر کی مدد سے تو ہم پانی اوپر کھینچ سکتے ہیں تو یہ ہے ویل یعنی کوئں اور یہاں پہ ہم دیکھیں تو یہاں پہ ایک پمپ لگا ہوا ہے تو اس پمپ کو جب ہم دباتے ہیں تو یہاں سے پانی باہر کی طرف نکلتا ہے تو اس طرح سے وارٹر پمپس اور ویلز یا کوئں کی مدد سے ہم انڈر گراؤنڈ وارٹر یا زمین کے نیچے جو پانی ہوتا ہے اس کو حاصل کر سکتے ہیں تو اس طرح سے انڈر گراؤنڈ وارٹر بھی ہمارے لئے پانی کا ایک ذریعہ ہے اور انڈر گراؤنڈ وارٹر اس کے علاوہ پونٹس کے اندر یا ریورس کے اندر جو پانی ہوتا ہے یہ کہاں سے آتا ہے رین فال سے یعنی بارش سے اس کے علاوہ ایک اور سورس کی بات کی جائے یعنی بارش کے پانی کے علاوہ ہمیں پانی کیسے مل سکتا ہے تو جو بہانوں پہ برف ہوتی ہے جسے سنو کہا جاتا ہے وہ بھی ہمارے لئے پانی کا ذریعہ ہے وہ کیسے ذریعہ ہے کہ جب پہاڑوں پہ برف پگلتی ہے یعنی میلٹ ہوتی ہے تو اس برف پگلنے سے جو پانی بنتا ہے وہ پانی نیچے کی طرف بہتا ہوا ریورز یعنی دریاؤں اور سٹریمز یعنی ندیوں میں شامل ہو جاتا ہے تو اس کے لئے ہم اپنے سامنے ایک تصویر لے آتے ہیں تو یہاں پہ اگر ہم اس تصویر میں دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں کیا نظر آ رہے ہیں ماؤنٹینز یعنی پہاڑ نظر آ رہے ہیں تو گرمیوں کے موسم میں جب ان پہاڑوں کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو اس گرمی کی وجہ سے تو اس گرمی کی وجہ سے یہ جو برف ہوتی ہے یہ میلٹ کرتی ہے یعنی پگلتی ہے تو برف جب پگلتی ہے تو اس سے جو پانی نکلتا ہے وہ نیچے کی طرف آتا ہے جب وہ نیچے کی طرف آتا ہے تو نیچے جو لیکس ہوتی ہیں جو جھیلے ہوتی ہیں اس کے علاوہ دریا یعنی ریورز اور جو چھوٹی چھوٹی ندیاں ہوتی ہیں سٹریمز ہوتی ہیں اس میں یہ پانی شامل ہو جاتا ہے اور اب ہم اس پانی کو حاصل کر سکتے ہیں تو اس طرح سے بارش کے پانی کے علاوہ سنو جو ہوتی ہے جو ہمیں پہاڑوں کے اوپر ملتی ہے تو وہ بھی ہمارے لیے پانی کا ایک بہت اچھا سورس ہے یا ذریعہ ہے اب پانی جو ہے وہ دریاؤں میں جھیلوں میں اور ندیوں میں تو شامل ہو گیا ہے لیکن اب یہ پانی ہمارے گھروں تک کیسے پہنچتا ہے یعنی اس پانی کو ہم کیسے حاصل کرتے ہیں اگر ہم اپنی انسانوں کی بات کریں ہم اسے کیسے حاصل کرتے ہیں تو اب ہم یہاں پہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ how water gets to our homes یعنی پانی کیسے ہمارے گھروں تک پہنچتا ہے جیسے ہم یہاں پہ سٹریم یا ندی دیکھ رہے ہیں تو جو جانور وغیرہ ہوتے ہیں وہ ڈریکٹ یہاں سے آ کے پانی پی سکتے ہیں لیکن اگر ہم اپنے باغ کو یعنی گارڈن کو پانی دینا چاہتے ہیں اس کے علاوہ گھروں میں جو نلکوں میں پانی آتا ہے تو وہ یہاں سے جاتا ہے لیکن کیسے جاتا ہے تو سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے اس پانی کو صاف کیا جاتا ہے یعنی دریاؤں اور جھیلوں کے پانی کو پیوری فائی کیا جاتا ہے یعنی صاف کیا جاتا ہے کیونکہ اس پانی کے اندر مٹی بھی ہوگی ریت بھی ہوگی تو اس پانی کو پہلے صاف کیا جاتا ہے اس کے بعد بڑے بڑے پائپس لگا کے یعنی زمین کے اندر پائپ دبا دیا جاتے ہیں تو ان پائپس کے اندر یہ والا پانی شامل ہوتا ہے اور یہ پانی ان پائپوں میں شامل ہونے سے پہلے صاف کیا جاتا ہے پھر پائپ جو ہوتے ہیں وہ سٹیز میں یعنی شہروں تک اور گاؤں تک جاتے ہیں اور یہ جو پائپ ہوتے ہیں ان کے آگے جب ہم نلکے یا ٹیپ لگا لیتے ہیں نلکے اس طرح کی ٹوٹیاں لگا لیتے ہیں تو جب ہم اس کو کھولتے ہیں تو یہاں سے ہمیں پانی ملتا ہے تو اس طرح سے جو دریاؤں اور ندیوں کا پانی ہوتا ہے وہ پائپ کے ذریعے سٹیز یعنی شہروں تک اور ویلیجز تک پہنچتا ہے تو سٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا سورسز آف وارٹر کے بارے میں